بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب بابرک کی موت کی خبر سلطان نور الدین زنگی کو پہنچی تو سلطان عادل نے اپنے ایک محتمد خاص کے حاصلہ الدین کو قیمتی تحائف بیجے اور ایک خط بھی تحریک کیا جس کی عبارت کچھ اس طرح تھی حق تعالیٰ تمہیں جزا عظیم دے کہ تم نے مصر کی سرزمین سے ایک فتنہ عظیم کی جڑیں اکھار پھینکی اب تمہیں لازم ہے کہ جلد از جلد عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کرو اور خطبے سے خلیفہ عزیز کا نام خارج کر دو باروک ابو جعفر اور علی ناصری کا حشر دیکھ کر خلیفہ عزیز کو بھی اپنا انجام قریب تر نظر آ رہا تھا آخر اس نے بڑے رازدارانہ انداز میں موتبین خلافہ کو تنائی میں طلب کر لیا یہ ایک خواجہ سرہ تھا جو مصری عمرہ پر حاوی تھا اور اس کے ذریعے اثر پچاس آزاز سودانی اپشی تھے خلیفہ عزیز نے موتبین خلافہ کو پیشکش کی کہ اگر سلاودین ایوبی کو قتل کر دیا جائے یا اسے مصر سے نکال دیا جائے تو وزارت عظمہ کا حدہ اور نصف خزانہ موتبین کے حوالے کر دیا جائے گا خواجہ سرہ موتبین خلیفہ عزیز کی پیشکش سن کر دلی دل میں بہت خوش ہوا مگر وہ نہایت ایار اور شاتر انسان تھا یا کا یک اس نے اپنے چہرے پرویشت اور پریشانی کا رنگ تاری کر لیا موتبین کی یہ کیفیت دے کر خلیفہ عزیز نے اسے پوچھا کیا سلاودین ایوبی کو مصر سے نکالنا یا قطر کر دینا اتنا مشکل کام ہے پھر یہ تیرے وفادار سودانی حفشی کس کا دن کام آئیں گے پوری مصری فوج سلاودین کے ساتھ ہے خواجہ سرہ موتبین نے برجستہ جواب دیتے ہوئے کہا میرے وفادار حفشی باقاعدہ اور تربیہ جافتہ فوجی نہیں ہیں اگر وہ کھل کر لڑیں گے تو سلاودین کا لشکر انہیں گازر مولی کی طرح کارٹ کر رکھ دے گا پھر خواجہ سرہ کا حضر سن کر خلیفہ عزیز پریشان نظر آنے لگا اس کے لئے مجھے منصوبہ سازی کرنی ہوگی خواجہ سرہ موتبین نے نئی چال چلتے ہوئے کہا کیسی منصوبہ سازی خلیفہ عزیز جنجلا کر بولا کیا تم اپنی منصوبہ سازی میں اتنی دیر لگائے گا کہ سلاودین مجھے قتل کر ڈالے یا پھر معذول کر کے حوالہ زندہ کر دے جب تک میں زندہ ہوں یہ نوبت نہیں آئے گی خواجہ سرہ موتبین نے انتہائی پر جوش لہجے میں کہا سب سے پہلے آپ مجھے بہترین حچار فرام کریں تاکہ میں اپنے آدمیوں کو مسلح کر سکوں دوسرے یہ کہ میرے کام میں کوئی مداخلت نہ کرے میں یہ جنگ پوری آزادی کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں خلیفہ آزد نے خواجہ سرہ کی دونوں باتیں مان لیں مگر اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی کر دی ملک کو ہر صورت میں خانہ جنگی سے بچایا جائے مجھے بس سلاودین سالات عبداللہ قریشی اور امیر ازادین کے سر جائیں خواجہ سرہ موتبین خلیفہ آزد کی خلوتگاہ سے نکل کر چلا گیا یہ اس کے لئے سب سے زیادہ سرشاری کا دن تھا وہ کھلی آنکھوں سے ایک عجیب خواب دیکھ رہا تھا پہلے سلاودین کا قتل اور تخت و وارت پھر خلیفہ آزد کا قتل اور تخت تے خلافت خواجہ سرہ موتبین نے جی بھر کے شراب پی تھی اور وہ اس کے نشے میں آسمان پر اڑا تھا رات بھر میں نے بہت سے خواب دیکھ ڈالے پھر دوسرے دن اس نے اپنے نائر زناری کو تنائی میں طلب کیا اور انتائی غزبناک لیجے میں کہا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ سلاودین سے اپنی توہین اور بحزتی کا انتقام لیں اس وطناغر کی جڑے کھود ڈالیں دراصل واقعہ یہ تھا کہ سلاودین ایوبی اور اس کے چچا سجد دین شہرکوں سے پہلے مصر کا ہر وزیر اعظم خواجہ سرہ موتبین کو رام کرنے کے لئے بڑی بڑی رشوتیں دیا کرتا تھا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خواجہ سرہ موتبین کا تعلق براہ راز خلیفہ آزد سے تھا پچاس ہزار سودانی حفشیوں کی حمایت کے باعث خواجہ سرہ موتبین کسی یا تخلیفہ آزد کے مزاج میں بھی دخیل تھا جو وزیر اعظم خواجہ سرہ کی بات نہ مانتا یا اسے رشوت دینے سے انکار کرتا موتبین خلیفہ آزد سے اس کی شکایت کر دیتا نتیجتا وہ وزیر اعظم بد طرف کر دیا جاتا یہی وجہ تھی کہ ہر وزیر اعظم خواجہ سرہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا مگر جب اسدو دین شیرکوں کو وزارت عظمہ کے منصب پر فائز ہوا تو خواجہ سرہ موتمن اس کے پاس پہنچا اور نہیں وزیر اعظم پر روب ڈالنے کے انداز میں کہا اگر میں تم سے خوش ہوں تو خلیفہ المسلمین بھی خوش ہیں اور اگر میں تم سے ناراض ہوں تو خلیفہ المسلمین بھی خفا در پردہ یہ ایک دھمکی تھی کہ وزارت عظمہ کا عوضہ صرف خواجہ سرہ موتمن کی خوشنودی پر قائم ہے اسدو دین شیر کو ایک غیرت مند اور جانباز سالہ تھا اس نے خواجہ سرہ موتمن کی تنویے کو ایک دیوانے کی بر سمجھا اور اسے انتہائی بیزت کر کے اپنے کمرے سے نکالتے ہوئے کہا میں تجھنا مراد کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا آئندہ کسر وزارت کا رخ نہ کنا اور اگر کبھی محل میں آمنہ سامنا ہو جائے تو فوراں اپنا راستہ بدل دینا ورنہ تجھ پر کسر شائع کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیں گے اسدو دین شیر کو کا حکم سن کر خواجہ سرہ موتمن خلیفہ عزید کی خدمت میں پہنچا اور رو رو کر فریاد کرنے لگا خلیفہ عزید نے اسے صاف صاف جواب دے دیا میں اتنی سی بات پر وزیر اعظم تبدیل نہیں کر سکتا اسدو دین شیر کو نے ایک ہی دن میں خواجہ سرہ موتمن کا سارا زور توڑ دیا تھا یہ خواجہ سرہ موتمن کی خوش قسمتی تھی کہ اسدو دین شیر کو دو مہینے بعد ہی وفات پا گیا وزیر اعظم مصر کی موت پر خواجہ سرہ موتمن اور اس کے عامی سودانی حفشیوں میں ایک عظیم اشیان جشن منایا گیا مٹھائیاں تقسیم کی گئی اور شراب اس طرح استعمال کی گئی جیسے پیاسا پانی پیتا ہے پھر جب نوجوان سلاہ الدین وزارت عظمہ کے عوضے پر فائز ہوا تو خواجہ سرہ موتمن نے اسے لڑکا سمجھ کر انتہائی تند ہوتے اس لہجے میں وہی دمکی دی جو چند ماہ پہلے اسدو دین شیر کو دی گئی تھی موتمن کا خیال تھا کہ یہ جوان سال وزیر اعظم ایک لمحے میں اس کے رب و جلال کے زیر اثر آ جائے گا مگر جب سلاہ الدین ایوبی خواجہ سرہ موتمن سے مخاطب ہوا تو حیرت کی زیادتی کے سبب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اگر کوئی مرد ہوتا تو میں اس سے بات کرتا ایک لانت زدہ مخانت سے گفتگو کرنا بھی میری توہین ہے سلاہ الدین ایوبی دوسرا وزیر اعظم تھا جس نے خواجہ سرہ کے موں پر اس کی حیثیت بیان کی تھی پھر سلاہ الدین نے مزید کاروائی یہ کی کہ دوسرے دن ہی سرکاری حکم جاری کر دیا آئندہ خواجہ سرہ موتمن کسی شاہی تقریب میں شریک نہیں ہوگا پھر یہ خبر پورے مصر میں عام ہو گئی مصر کے شرفانے یہ سن کر سلاہ الدین ایوبی کو مبارک بات دی خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کے ذریعے میں اس لانت زدہ انسان سے نجات دلائی اسی دن سے خواجہ سرہ موتمن کے دل میں سلاہ الدین ایوبی کے خلاف آدھش انتقام پوری شدت کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور آج جب خود خلیفہ آزد نے سلاہ الدین ایوبی کے قتل کا حکم جاری کیا تو خواجہ سرہ کے دل کی مراد پوری ہوئی اور اس نے اپنے نائب زناری سے مشورہ شروع کر دیا کہ سلاہ الدین ایوبی کو کس طرح راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے زناری ایک دراز کامت اور انتہائی توانان حبشی تھا شہ سواری شمشیر زنی اور تیر اندازی میں بھی مہارت رکھتا تھا اس نے خواجہ سرہ موتمن کی اس تجویز سے کہ سوڑانی حبشیوں کو باقاعدہ فوجی تربیت دی جائے اختلاف کرتے ہوئے کہا اس کام میں بہت وقت لگ جائے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا صورتحال پیش آئے گی زناری کی بات سن کر خواجہ سرہ موتمن پریشان نظر آنے لگا اگر یہ مقاگمہ دیا تو پھر ہم غلاموں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے ہم اسی وقت سلاہ الدین اور اس کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو شکست دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھی مصر کے اندر بغاوت کر دیں اور اسی دوران کوئی طاقت پر فوج باہر سے حملہ آور ہو نتیجتاً سلاہ الدین دونوں طرف سے گھر جائے گا اور اس کے لئے کوئی راہ فرار باقی نہیں رہے گی بیرونی فوج خواجہ سرہ موتمن نے اپنے نائب زناری کے الفاظ دھو رہا ہے پھر اٹھ کر کچھ دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے اچانک رک گیا اور اپنے نائب زناری کو مخاطب کر کے بولا بیرونی فوج تو بس ایک ہی ہے سلیبیوں کی فوج ہماری مددگار فوج سلیبیوں کی ہو یا یہودیوں کی ہمیں تو اپنا مطلب نکالنا ہے زناری نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا سلاہ الدین نے نجات سلاہ الدین سے نجات پانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں شاور کے نقشے قدم پر چلنا ہوگا خواجہ سرہ موتمن نے بہت حیرت سے اپنے نائب کی طرف دیکھا اور پھر ساری سور اعتحال اس کی سمجھ میں آگئی جب سلاہ الدین ایوبی کی کامیابیوں کی خبریں دمشق پہنچی تو اس کے بڑے بھائی شمس الدولہ توران توران شاہ نے ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی کے سامنے میں سے جانے کی خواہش ظاہر کی سلطان عادل نے سکتی کے ساتھ اس کی درخواست کو مسترد کر دیا توران شاہ نے ڈرتے ڈرتے اس انکار کی وجہ جانے چاہی تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے انتہائی پر جلال لہجے میں کہا سلاہ الدین تیرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ ایک بڑا اپنے چھوٹے کو کم تر سمجھتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تو میں سے جا کر سلاہ الدین پر حکم چلے اسے خاموشی اور سکون کے ساتھ اس کا کام کرنے دے توران شاہ نے سلطان عادل کو یقین دلاتے ہوئے کہا اگرچہ سلاہ الدین عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے لیکن آپ کا نائب ہونے کی وجہ سے مجھ پر اس کا احترام فرض ہے اور میں ہمیشہ اسے اپنا سردار سمجھوں گا یہ سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی نے شمس الدولہ توران شاہ کو میسے جانے کی اجازت دے دی مگر اس کے ساتھ ہی اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا اگر تم نے اپنے وعدے کی خلاف فرضی کی اور میرے کانوں تک کوئی شکایت پہنچی تو بلا تاخیر میسے چھوڑ کر کسی طرف چلے جانا اور پھر زندگی بھر سامنے نانا توران شاہ کو اس وقت اندازہ ہوا کہ سلطان عادل سلاہ الدین نیوبی سے کتنی محبت کرتے ہیں توران شاہ مصر پہنچا تو سلاہ الدین نیوبی نے انتہائی والیانہ انداز میں بڑے بھائی کا استقبال کیا جواب میں توران شاہ نے سلاہ الدین نیوبی کو اس طرح سلامی پیش کی جیسے کوئی سپاہی اپنے سپاہ سالار کو سلامی پیش کرتا ہے عبداللہ قریشی امیر ازا الدین اور دوسرے وزرائے مصر نے دونوں بھائیوں کی اس ملاقات کا گہرہ اثر قبول کیا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ خاندان نظم و ضبط کا کس قدر پابند ہے اسی زمانے میں خواجہ سرہ مطمند کی سازشیں اروج پر تھی اس نے بہر غور و فکر کے بعد شاہر یرشلم اموری کے نام تفصیلی خط تحریر کیا جس کی عبارت کچھ اس طرح تھی آپ پر حضرت یسو مسیح کی سلامتی ہو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے اس لئے مسیبت کے وقت مصر کی عوام آپ ہی کو مدد کے لئے پکارتے ہیں ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے لیکن گردش وقت کے سبب وہ دوستی قائم نہ رہ سکی سلاودین اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے آقا شاور کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا یہ بڑا خوفناک انقلاب تھا جس کے نتیجے میں خلیفہ آزد غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں سلاودین انہیں کسی وقت بھی تحت ایک کر سکتا ہے شاہر یوروشلم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلاودین سلطان نور الدین میں مزنگی کا محتمت خاص ہے اور سلطان زنگی عیسائیوں کا ازلی دشمن آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مصر پر سلطان نور الدین میں مزنگی کا قبضہ ہو گیا تو یوروشلم برائراز زنگی فوجیوں کے نشانے پر ہوگا میں اس سنگین صورتحال میں آپ سے التماث کرتا ہوں کہ مصر کو سلاودین کی غلامی سے نجات دلائیے اور خود بھی ہمیشہ کے لئے سلطان نور الدین زنگی کے خطرے سے محفوظ ہو جائیے میرے پچاس ہزار سورڈانی حبشی ہمہ وقت آپ کے ساتھ شریکے جنگ ہونے کے لئے تیار ہیں خواجہ سرہ مہتمن کے خط کے ایک ایک لفظ سے صفا کی اور غداری کی جلک نظر آتی تھی پھر اس نے اپنے مہتمند خاص اور نائب زناری کو یہ خط دے کر یوروشلم کی طرف روانہ کیا زناری ایک تیز رفتار گھوڑے پر اڑا چلا جا رہا تھا مگر جب وہ کاہرہ کی سرعت پر پہنچا تو اسے چند دوسرے شہر سوار بھی نظر آئے زناری کا خیال تھا اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوں گے زناری نے ان شہر سواروں پر ارچتی اسی نظر ڈالی اور اپنے گھوڑے کو ایڈ دی تاکہ اس کی رفتار بڑھائی جا سکے ابھی زناری نے چند گز کا ہی فاصلاتیں کیا ہوگا کہ اسے عقب میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی زناری نے پلٹ کر دیکھا رک جاؤ تاکب میں آنے والے شہر سوار نے پوری طاقت سے زناری کو پکارا زناری نے آواز سن لی تھی مگر رکنا مناسب نہیں سمجھا بلکہ گھوڑے کی رفتار اور بڑھا دی یہاں تک کہ دونوں شہر سواروں میں گھوڑ دوڑ کا مقابلہ شروع ہو گیا مگر تاکب میں آنے والا زناری سے بہتر شہر سوار تھا ڈھائی تین میل کا فاصلاتے کرنے کے بعد وہ آگے نکل گیا اور اس نے زناری کا لگا میں کیوں نہیں کی اجنا بھی شہر سوار نے تحکم آمیز لی جے میں کہا زناری بہت ایار انسان تھا وہ چند لمحوں میں صورتحال کو سمجھ گیا اور اس نے آج زنا لی جے میں کہا میری ماں یہاں سے پچاس ساٹھ مل کے فاصلے پڑھ رہتی ہے ابھی بھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کی حالت غیر ہے ممکن ہے کہ میرے وہاں پہنچتے پہنچتے وہ دنیا سے چہرے پر مسنوی غم کی کیفیت تاری کرتے ہوئے انتہائی رکھتا میں اس لی جے میں کہنے لگا میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس ویشت و پریشانی کی عالم میں تمہاری آواز نہیں سن سکا قائرہ کی سرادی شہ سوار نے زناری سے حامدہ دی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اللہ تمہاری والدہ کو صحت دے مگر وہاں جانے سے پہلے تمہیں مکمل جامہ تلاشی دینی ہوگی یہ سن کر زناری بدحواس ہو گیا اس کے وہم و غمان میں بھی نہیں تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے سرادی انتظامات اس قدر مضبوط ہوں گے شاور کے قتل کے بعد صلاح الدین ایوبی نے پابندی لگا دی تھی کہ مصر کا کوئی امیر یا وزیر اس کی اجازت کے بغیر حدود سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا اگر کوئی عام شخص باہر جانا چاہے تو سکتی کے ساتھ اس کی تلاشی لی جائے زناری نے سرادی محافظ کی بات سن کر بڑی مشکل سے اپنے آساب پر قابو پایا اور غمزدہ لے جی میں کہا جس شخصی ماں بستر مرک پر لیٹی ہو اس کے پاس اپنی جان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے زناری کا خیال تھا اس کا یہ سو گوارانہ انداز سرادی محافظ کو متاثر کر دے گا اور وہ اسے جامع تلاشی کے بغیر جانے کی اجازت دے دے گا مگر اس کی یہ تدبیر رائے گا گئی جامع تلاشی سے کسی کو مفر نہیں تمہیں اس مرحلی سے گزرنا ہی پڑے گا سرادی محافظ نے کسی قدر نرم لیجے میں کہا زناری اپنی جامع تلاشی کے سیدھتا اس کی لمبیہ باکے کیجئے میں خواجہ سرامتمن کا وہ خط موجود تھا جو شایر یوروشلم اموری کے نام لکھا گیا تھا اور جس میں سلیبی فوج کو مصر پر حملہ کرنے کی دعوت دی گئی تھی زناری بری طرح پھنس چکا تھا اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے آخری تدبیر کے طور پر دوبارہ گھوڑے کو ایڑ دی اور بھاگنے لگا سرادی محافظ بھی اپنا گھوڑا لے کر اس کی طرح بڑھا زناری نے بہت کوشش کی کہ وہ سرادی محافظ کو پیچھے چھوڑ دے اور کسی نہ کسی طرح قائرہ کی کہ مضافاتی علاقوں سے نکل جائے مگر دوسری بار بھی زناری کو اس مقابلے میں شکست ہوئی اور سرادی محافظ نے کچھ دور جا کر اسے گھیر لیا مجبورہ زناری کو گھوڑے سے اکود کر اپنی شمشیر بے نیام کرنی پڑی سرادی محافظ بہترین شمشیر زنبی تھا نتیجتا اس نے زناری کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیا اور پھر اس کی جامع تلاشی لی اور خواجہ سرہ مطمن کا خط برامت کر لیا پھر اسی زخمی حالت میں زناری کو خواجہ سرہ مطمن کے خط کے سات سلاہ الدین کے سامنے پیش کر دیا سلاہ الدین ایوبی نے پورا خط پڑا اور زناری سے پوچھ کچھ کی اس نے خواجہ سرہ کا تمام منصوب بہرف بہرف بیان کر دیا اور اپنا جرم تسلیم کرتے ہوئے جان بخشی کی درخواست کی سلاہ الدین ایوبی نے اسی وقت زناری کو قید خانے میں ڈال دیا اور نمک حرام خواجہ سرہ کے طرف متوجہ ہوا مطمن کے آدمیوں نے اسے پہلے ہی زناری کی گرفتاری کی خبر دے دی تھی اسے فائدہ اٹھاتے ہوئے خواجہ سرہ کسر خلافت کے خفیہ راستوں سے فرار ہو گیا سلاہ الدین ایوبی نے فوراں ہی اپنے جاسوس سپائیوں کو قاہرہ کے گلی کچوں میں پھیلا دیا اور سرہ دی محافظوں کی تعداد میں چار گناہ زفا کر دیا سالہ ربداللہ قریشی اور امیر ازادین نے سلاہ الدین ایوبی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا خواجہ سرہ مطمئن کی کہ سر کی قیمت لگا دی جائے قاہرہ کے باشندے اس سے خود تلاش کر کے مار ڈالیں گے اس موقع پر سلاہ الدین ایوبی نے غیر معمولی زہانت و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مشیروں اور وزیروں سے کہا اس سنگین واقعے کو اس طرح فراموش کر دیا جائے کہ جیسے یہ کوئی خواب تھا اگر مطمئن کی بغاوت کی یہ خبر عام ہوئی تو بڑی پیچیتگیاں پیدا ہو جائیں گی وہ قاہرہ سے فرار بھی ہو سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے زندہ گرفتار کیا جائے اس طرح ہم اس راز کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ خواجہ سرا کی پشت پر کس کا ہاتھ ہے